حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بستر شہادت پہ تھے تو بیس رمضان کو اپنے تمام چاہنے والے کو بلا کر فرمانے لگے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ اسمان کے رست جانتا ہوں تو کوئی حضرت علی کی زیارت کرنے لگا تو کوئی حضرت علی سے سوال کرنے لگا کوئی حضرت علی سے جواب لینے لگا ایک شخص نے سوال کیا یا علی شب قدر انسان کے لئے اہم کیوں ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا شب قدر کی رات اسمانوں کے فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں اور ایک ایک گر تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے زیادہ افضل ہے ایک نیکی ہزاروں نیکیوں سے افضل ہے اس رات مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اس رات کو سونے والا اپنے مقدر کو سلا دیتا ہے اس رات کو جاگنے والا اپنے مقدر کو جگا دیتا ہے تو اس شخص نے کہا یا علی شب قدر کی رات کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں شفا باقا کامیابی کا راز ہو بعد جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص اگر کوئی انسان شب قدر کی رات فجر کی نماز سے پہلے پانی پہ سور قدر بہتر مرتبہ پڑھے اور وہ پانی پی کر اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے میرے اللہ جس گناہوں کی وجہ سے میری دعا پوری نہیں ہوتی اے میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے اس وقت وہ ویسا ہو جائے گا جیسے وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اے شخص یاد رکھنا انسان کی دعائیں پوری نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں اور ہم پھر محمد و آل محمد کا سواستہ دے کر اللہ سے اپنی دعائیں مانگتے رہیں جو جو دعا سور اشتلو ہونے سے پہلے مانگ لے گا چاہے اس کے نصیب میں ہو یا نہ ہو وہ ساری دعائیں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گے دعائیں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گے مانے کبھی مرہب کیے مرہب سے کہا تھا تولاک بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا